اکثر چھوٹے بچے جو کہ ایک سال سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے موشن ٹھیک نہیں ہوتے ان کا دودھ نکالنے کا عمل یعنی ملک سپٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی ان کے باڈی ریشس ٹھیک نہیں ہوتے یا کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی یا بہت زیادہ روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ ساری رات جگاتے ہیں یا اس کے علاوہ ان کی گروہ ٹھیک نہیں ہوتی ان کا وزن ٹھیک نہیں بڑھتا کیا یہ تمام علامات ملک الرجی کی ہو سکتی ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر ریزوان گور آئیے جب ہم بات کرتے ہیں بچوں میں ملک الرجی کے بارے میں ماں کا دودھ بچوں کے لیے ایک آئیڈیل غزہ ہے ماں کے دودھ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے جب بچے کو کھلے دودھ پہ ڈالا جاتا ہے یا ڈبے والے دودھ پہ ڈالا جاتا ہے تو ان دونوں قسم کے دودھ کا جو اریجن ہے انیمل پروٹین سے ہوتا ہے اور یہ انیمل پروٹین چھوٹے بچے جس کی مدافعہ تب ہی اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی وہ اس کو قبول نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کی آنٹوں میں سوزش کا عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سوزش کی عمل کو کہتے ہیں ملک الرجی اس کو سی ایم پی یعنی کو ملک پروٹین الرجی بھی کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ بچے کو ماں کا دودھ پلائیں تاکہ بچہ تمام مشکلات سے بچ سکے اب بات کرتے ہیں کہ کیا علامات ہو سکتی ہیں بچوں میں ملک پروٹین الرجی کی پہلی انعمت کہ بچوں میں عموماً کولیک گیس مروڈ تین ساڑھے تین ماہ تک کراتا ہے بچے روتے ہیں اور اس کے بعد بہتر ہو جاتا ہے گیس مروڈ کا عمل لیکن اگر کوئی بچہ اتنا روئے کہ چار ماہ پانچ ماہ چھے ماہ اور نہ اس کی گیس ٹھیک ہو نہ اس کا مروڈ ٹھیک ہو نہ اس کا رونا دھو نہ اس کی نیند ٹھیک ہو تو ہو سکتا ہے اس کو ملک الرجی ہو آپ کا ڈاکٹر بہتر بتا سکتا ہے اس کو ملک الرجی ہے یا نہیں بچے کی گروت اس میں نارمل بھی ہو سکتی ہے اس کا وزن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کی گروت نہ ہو یعنی اس کا قد یعنی اس کی لیند اور اس کا وزن ٹھیک سے نہ بڑے جو کہ سویر فارم آف ملک الرجی میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ بچوں میں ان کے پیدائش سے ہی موشن ٹھیک نہیں ہوتے یعنی بار بار پوٹیاں کرتے ہیں بار بار پوٹیاں کرتے ہیں گیس کے ساتھ پوٹیاں کرتے ہیں جیسے ویسے ان کی گروہ ٹھیک نہیں ہو پاتی سو ایک یہ علامت بھی ہو سکتی ہے بچوں میں ملک الرجی کی اس کے علاوہ کچھ بچے دودھ بہت زیادہ پھینکتے ہیں نارملی بچہ چوتھے پانچویں ماہ تک دودھ پھینکتا ہے لیکن کچھ بچوں میں ملک سپٹنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا دودھ پھینکتے ہیں کہ اس سے ان کی جسم کی نشن ماں متاثر ہوتی ہے تقریباً ہر دودھ پینے کے بعد وہ دودھ نکال داتے ہیں تو یہ بھی ایک ملک پوٹین الرجی کی یعنی ملک الرجی کی علامت ہو سکتی ہے کچھ بچے ان کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی چھوٹے بچے دو تین چار ماہ ان کو بار بار کھانسی لگتی ہے بار بار ان کو نیبولیز کروانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے انٹی بارٹکس دینی پڑتی ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے بچوں میں ملک الرجی کی اس کے علاوہ اگر کسی فیملی میں کسی دوسرے بچے کو ملک الرجی والی سمٹمز آ رہی ہیں تو دوسرے جو آپ کا بچہ اس میں رسک بڑھ جاتا ہے یعنی اگر کسی اور سیبلنگ میں ہے تو آپ کے بچے میں بھی رسک بڑھ سکتا ہے اور اگر یہ تمام علامات آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو بھی ملک الرجی ہو کچھ چھوٹے بچے جب کچھ دنوں کے ہوتے ہیں کچھ ماں کے ہوتے ہیں توicit ان کی پوٹی میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی آتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی آتا ہے یہ بھی ایک علامت ہے بچوں میں ملک الرجی کی آپ نے دیکھا یہ تمام علامات جو ہیں بچوں میں ملک الرجی کی ہو سکتی ہیں تقریباً دو سے پانچ فیصد تک بچے جو کہ انفرنٹ فارمولا یعنی ڈبے کے دودھ پر ہوتے ہیں یا کھلے دودھ پر ہوتے ہیں ان میں یہ تمام علامات آ سکتی ہیں لیکن ماں کے دوسری علامات نہیں آتی اب چلتے ہیں کہ کیا اس کے لیے کسی قسم کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہو سکتا ہے آپ کا ڈاکٹر یہ تمام علامات دے کہ آپ کو کچھ ٹیسٹ تجویز کرے جیسے سی بی سی سی بی سی میں کچھ چیزیں ملک الرجی کو شو کرتی ہیں آئی جی لیولز جو کہ ایک الرجی کا ٹیسٹ ہے بازوقات کچھ ہو سکتا ہے آپ کو سکن ٹیسٹ کے بچے میں کروانے کے لیے اور اس کے علاوہ پخانے کا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ اس میں بلڈ خون تو نہیں آرہا جو کہ بازوقات دیکھنے میں نظر نہیں آتا لیکن ریپورٹ میں مایکروسکوپ میں نظر آتا ہے اب چلتے ہیں اس کا علاج کیا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کوشش کریں بچے کو ماں کا دودھ پلائیں ماں کا دودھ پلائیں اور صرف ماں کا دودھ پلائیں اور اگر کسی بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ بھی یہ علامات آ رہی ہیں جو میں نے بتائی تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ماں کے دودھ سے کوئی مصد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں بھی اپنی خوراک میں دودھ دہیں یا دودھ سے بنی اشیاء مثال کے طور پر بیکری فوڈ بیکری آئٹمز بسکٹ چائے یا کوئی مکھن مارجرین اس طرح کی چیزیں دودھ یا دودھ سے بنی اشیاء لے رہی ہے تو وہ بھی ماں کے دودھ کے راستے بچے کو جا کے اس کی آنتوں میں سوزش کر رہے ہیں تو اس کے لئے پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ ہی دیں اور ماں کو تمام قسم کے دودھ دودھ سے بنی تمام اشیاء اس کی خوراک سے نکالیں دو ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ بچہ بہتر ہو رہا ہے یا نہیں لیکن ماں کا دودھ ہرگز مت چھڑوائی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ماں دودھ نہیں پلا سکی یا دودھ کم ہے یا ماں مصروف اتنی ہے جاپ کرتی ہے یا اس کی سوشل ایکٹیوٹیز ہیں کہ وہ دودھ نہیں پلا سکتی کسی مجبوری کے تحر تب پھر دوسری نمبر پر آپشن آتی ہے کہ بچے کو سویا بیسٹ ملک یعنی سویا بین کا دودھ جو کہ پلانٹ اوریجن کا دودھ ہوتا ہے وہ شروع کروائے جائے اکثر بچے اس سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں باقی تمام قسم کے دودھ بچے کے بند کرتی جاتے ہیں تو سویا بین والے دودھ سے بچے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جن بچوں کو ملک الرجی ہوتی ہے اس میں سے پچاس فیصد بچوں کو تو سویا والے دودھ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے لیکن یہ بچے کو دے کر پتا چلتا ہے تو اگر کسی بچے کو سویا والا دودھ سوٹ کرے تو وہ اس کو جاری رکھیں اور اگر کسی بچے کو سویا بیسٹ دودھ بھی سوٹ نہیں کرتا اور علامت ایسے ہی رہتی ہیں تو بچے کو سمپل امائنو ایسرڈ فارمولا ملک آتے ہیں اس پہ سوچ کرنا تھا جو کہ لاسٹ آپشن ہے لیکن ظاہر ہے یہ لاسٹ آپشن والے دودھ ایکسپینسیب ہوتے ہیں مہنگی ہوتے ہیں اور روٹین میں ایویلیبل بھی نہیں ہوتے ہیں تو ان بچوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے چار پانچ ماہ گزریں تو بچے کو ہم ٹھوس گذاب پہ لے ہیں ٹھوس گذاب میں کیا کیا شروع کروانے چاہیے اس بارے میں ہمیں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کیونکہ فیس بک پہ بھی یا یوٹیوب پیج پہ بھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور عموماً ایک سال تک بچے کو یہ تمام چیزیں چلنے دیتے ہیں سولیڈ ڈائیڈ اس کی ٹھوس گذاب بیلڈ کرتے ہیں دودھ کو محسوسہ کم کرتے ہیں تاکہ اس کی ملک ڈیپینڈنسی ویسے ہی کم ہو ایک سال کے بعد پھر ہم بچے کو ایک دفعہ ری چیلنج یعنی دوبارہ دودھ کا ٹرائل دے کے دیکھ سکتے ہیں پھر پتا چلے گا کہ بچے کو دوبارہ علامات آتی ہیں یا نہیں اگر علامات آئے تو بچے کو پھر دودھ تہیمالی چیزیں ہم نے بند کر کے ہی رکنی ہوتی ہیں اور اگر بچہ بہتر ہو جائے تو پھر ہم اس کو دوبارہ دودھ شروع کروا سکتے ہیں امید ہے یہ تمام معلومات آپ کے لئے یوسفل ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ